اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عرقِ گلاب میں کیا چیز ملانی چاہیے جس کو چہرے پر لگانے سے چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں وفات سے تین روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرے کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پہ پھیرتی کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا علیہ السلام سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اصنا میں مسجد کے اندر آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر سات مشغیز پانی کے بہائے گئے تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ حوز کوسر ہے خدا کی قسم گویا کہ میں یہی سے اسے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یعنی احد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو کتار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات کتا کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ناغواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کتا کر دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جللہ شانہو پر چھوڑ دیا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخر دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تعاید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی اصنا میں حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدہت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواق لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے موں سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لواب تھا اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب دہن یکجہ کر دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آجاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے سفر کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشہ روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ آلہ و امدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریاں بھی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لئے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے آلہ و عمدہ رفاقت پسند ہے مجھے آلہ و عمدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت انہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غزبناک نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا رسول اللہ کا وصال ہو گیا مسجد آہوں سے گونجنے لگی ادھر علی کرم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی ادھر عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تعالی سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عرقِ گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے سامولہ چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا